بڑھیں گے بات جمہ کشمیر کی سلامتی صورتحال کی بھی کریں گے کیونکہ کچھ آداد و شمار سامنے آئے ہیں مسلسلہ ماں آپ کو بتا رہے ہیں گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑے ہیں اضافہ ہوا ہے ان سب کے بیچ میں ملازمین کا احتجاج سرکار کی پولیسیز میں تبدیلیاں اور یہ سب ہم نے دیکھا لیکن آج بھی کشمیری پندیت ہوں یا پھر ریزرو کیٹگریز کی تحت جو ملازمین ہیں وہ جمہوں کے اندر سرگرم نظراتیں احتجاج کرتے ہیں یہ سب کیوں ہوا ہے کیونکہ ٹارگٹ کلنگ کی انسیڈنٹس پچھلے کچھ وقت کے دوران بڑے ہیں دوہزار بائیس کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سال دوہزار بائیس میں تئیس لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے بائیس ایسے اٹیکس ہوئے ہیں تئیس لوگوں کی جان گئی ہے تئیس لوگ جن میں کشمیری پندیت ہیں سرکاری ملازمین ہیں راجپورت کمیونٹی سے ایک شخص ہے چار مائیگرینٹس ہیں چار لیڈرز ہیں پنچائت لیول پر جو کام کرتے تھے مقامی کشمیری مسلمان ہے کشمیری پندیت ہے جمہ کشمیر پولیس کے اہلکار ہیں فوج کے جوان ہیں سی آرکی اف کے پرسنلز ہیں یعنی سی آرکی اف میں جوان کام کرتے تھے ریلوی پروٹیکشن فورس کے اہلکار ہیں اس کے علاوہ تین اور بھی لوکلز ہیں جو اس پار ہوئے ہیں دس لوگ سینٹرل کشمیر میں جن میں سات بڑھگام کے اندر تین سرینگر میں گیارہ کشمیر کے جنوبی حصے میں جن میں کلگام کے اندر پانچ چار پلواما کے اندر اس سال مارے گئے ہیں اسی طریقے سے انناگ اور شوپیا میں ایک ایک ہلاکت ہی ہے جہاں تک بارم اللہ کا تعلق ہے تو دو لوگوں کی جان گئی ہے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اور بہت سارے علاقوں کے اندر اس کے بعد خوف اور دہشت کا ماحول دیکھا گیا جو انسیڈنٹ سامنے آئے ان میں بہت سارے ایسے تھے ایسے لوگ تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ احتجاج بڑے پیمانے پر شروع ہوئے سرکار نے بڑی تبدیلیاں بھی کی لیکن احتجاج تھمے نہیں جنوری اسی سال کی بات کریں تو جنوری کے انتیس تاریخ کو علی محمد گنئی جو کہ پولیس احلکار تھا گھر کے باہر حسنپورہ ساؤت کشمیر کے انناک زلے میں اسے نشانہ بنائے گیا جان چلی گئے دو مارچ کو یعنی تیسرا مہینہ سال دوہزار بائیس کا محمد یاکوگ ڈار پنچائت ممبر تھے ان کا کھلپورا کھلگام کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے نو مارچ کو اسی تیسرے مہینے میں سمیر احمد بھٹ سرپنچ تھے خنمو سری نگر کے اندر جہاں پر انہیں گھر کے بہت قرید ہی نشانہ بنائے جاتا ہے ان کی بھی موت ہو جاتی ہے دس مارچ کو یعنی اگلے دن ایک اور تارگیٹ کلنگ ہوتی ہے سمیر احمد ملہ فوج کا ایک جوان بتایا جاتا ہے کہ جہاں اسے اپنے گاؤں سے پہلے اگوا کیا گیا اور اس کے تین دن بعد اس کی لاش ملی لوکی پورا بڑگام کے اندر دس مارچ کو یہ واقعہ ہوا بارہ مارچ کو شبیر احمد میر سرپنچ تھے اوڈورا کلگام سے ان کا تعلق اس کے لاشہ مختار احمد جو سرپی اپ کا اہلکار تھا چھوٹی پورا شوپیاں کا ان بتایا جاتا ہے کہ یوٹی سے واپس گئے لیکن یہ گھر جانا ان کا آخری بار ثابت ہوا اس کے لاشہ ملہ تجمع مہیدین دار گھٹ پورا بڑگام یعنی سنٹرل کشمیر میں 21 مارچ کو انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے 26 مارچ کو اشفاق احمد سپیشل پولیس آفیسر اور ان کے بھائی عمر احمد یہ دونوں ایس پی اوز تھے ان کو چڑ بک پلواما مافتی جگہ بڑگام کے اندر گھر کے باہر نشانہ بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے چار اپریل کو وشال کمار نام کا ایک سیار پی اف اہلکار جس کو اپنے ساتھی سمیت میسومہ سٹرنگر کے اندر زخمی کیا گیا بعد میں وشال کمار نے آخری سانس بھی اسپتال میں علاج کے دوران تیرہاں اپریل کو سال دوہزار بائیس میں اسی سال ستیش کمار سنگھ راجپور کمیونٹی کا ایک ممبر کاکرن گاؤں میں کلگام ساؤت کشمیر میں اس سے ٹارگٹ کیا گیا اسی طریقے سے پندرہ اپریل کو منظور احمد بانگرو سرپنچ تھے گوشبک پٹن بارہ ملا نورت کشمیر کے اندر انہیں ٹارگٹ کیا گیا ان کی موت ہو گئی اٹھارہ اپریل کو سرندر سنگھ اور دیو راج سی آر پی اپ کے دونوں اہلکار تھے دونوں پر گولی چلائی گئی کاغپورا ریلوی سٹیشن پر جبکہ سرندر سنگھ نے آخری سانسلی موقع پر ان کی موت ہو گئی جبکہ چھے دنوں کے بعد راج ڈیب راج جو تھے ان کی بھی موت ہو جاتی ہے یعنی دونوں 18 اپریل کے اس انسیڈنٹ میں اپنی جان گوا دیتے ہیں تیرہاں میے کو پچھلے مہینے آپ دیکھئے ریاض احمد ٹھوکر پولیس اہلکار گھڑورا پلواما جنوبی کشمیر کے اندر ڈیوٹی سے واپس گیا لیکن اس کی موت ہو جاتی ہے ستنا تاریخ کو رنجیت سنگھ جہاں پر راجوری کے اندر راجوری سے اس کا تعلق تھا بارہ مولا میں شراب کی ایک دکان پر حملہ ہوتا ہے اور اس میں وہ زخمی ہوئے لیکن بعد میں زخموں کتاب نہ راتے ہوئے یہ بھی چل بسے 24 مئی کو سیپ اللہ قادری پولیس اہلکار اپنی بیٹی کے ساتھ گھر کے باہر سورہ سنگر میں ٹارگٹ ہوا قادری جو اپنی نو سالہ بچی کے ساتھ تھے جو زخمی حالت نہیں تھی لیکن اب حالت بہت انتک بہتر ہوئی ہے لیکن سیپ اللہ قادری موقع پر ہی دم دوڑ دیکھے 25 مئی کو ٹی وی آرٹسٹ امرین بھڑ جن کا قتل کیا گیا گھر کے باہر کشرو چاڑورا بڑگام کے اندر یہ پچھلے مہینے کی آخری ہفتے کی بات ہے اس کے کشرو نوباد بھی 31 تاریخ کو ایک بار پھر آگ لگی جب رجنی بالا سکول ٹیچر تھی جمہو سے ان کو گھر کے باہر سکول کے باہر کامپلیکس کے نزدی کی گھوپال پورا کلگام کے اندر نشانہ بنایا جاتا ہے ان کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اسی میں کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ راحل بھڑ کا بھی قتل کیا گیا پنڈت برادری سے ان کا تعلق تھا چاڑورا بڑگام کے اندر لیکن اس کے بعد سے جو احتجاجوں میں شدت آئی وہ حکومت کے لیے بھی دردے سر بن دی دو جون کو جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں ایک بینک مینیجر پر گولی چلی آپ کو یاد ہے کہ سی سی ٹی وی پوٹنگ بھی سامنے آئے تھا ویجے بینیوال راجستان سے اس کا تعلق تھا ارے کلگام کے اندر جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اسے ٹارگٹ کیا گیا اس کے علاوہ دلکش کمار بیہار سے ایک مزدور اسے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ماغرے پورا چاڑورا بڑگام کے اندر این کے بھٹے کے باہر جہاں اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے تو پولیس آم شہری ملازمین مقامی گیر مقامی تمام لوگ ان حملوں کا شکار ہوئے ہیں کل ملاقہ تئیس لوگ دوہزار بائیس میں بائیس ہم لوگ کے دوران اپنی جان گماں بیٹھے ہیں یہ ساری تصویرتی اور یہ سرکاری عادہ دوشمار ہیں وہی اگر کل کا انسیڈنٹ دیکھیں 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 یہ چوبیس ہو جاتے ہیں لیکن اس میں گوارہ بھی تحقیقات ہونا باقی ہے کیونکہ بہت ساری چیز کلیر ہوں بلکل جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ سامبورہ پاپور کی اندر جہاں ایک پولیس اہلکار کی لاشت ہیتی ہیں لیکن ابتدائی جانچ کے مطابق جو ذرائقہ کہنا ہے کہ ابتدائی جانچ کے مطابق اس کے سینے پر ایک گولی کا نشان پایا گیا ہے تاہم جو ذرائقہ کہنا ہے کہ شاید اسے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے نملوم بندوق برداروں کی جانب سے اسے بھی نشانہ بنایا ہے یہ بھی اسے واقعے میں آتا ہے لیکن فلحال پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا اور تحقیقات اس حوالے سے شروع کی ہے فاروق احمد میر نامی پولیس اہلکار جو گھر پہ گیا تھا چھٹی کو لے کر اور اپنے خیر پہ گیا تھا کام کرنے کے لیے لیکن وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے اس کے بعد ہی اب مانا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی اسے ٹارگٹ کیلی میں آیا ہے اور اسے بھی نشانہ بنایا گیا